اللہ الرحمن الرحیم ہر بندے کا اپنا اپنا اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے میں آپ کو یہ بات کھڑے ہو کے اس طرح نہیں بتا سکتا وہ آپ کو میں گاڑی میں جا کے پھر بتاؤں گا وہ کیا ہے لیکن میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو چار دفعہ کہ میرا ایکسیڈنٹ ہویا یہ ہی جگہ ہوئی تھی وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ بسٹ آپ کے پیچھے جو جنگشن ہے نا یہ جو مکانوں کی لائن ہے ادھر سے میں آ رہا تھا اور وہ جو سامنے پیچھے جگہ ہے ج ادھر وہ دور آپ کو ریڈ گار نظر آ رہی ہے ادھر سے وہ دوسری وہ گوری آ رہی تھی اس کا کام تھا کہ گیوے پہ رکنا اس کے طرف نشان تھا گیوے میرا کام تھا سیدھا جانا وہ نہیں رکی اور بالکل آمنے سامنے یہاں کے ایکسیڈنٹ ہوا اور الحمدللہ میں نے بتایا تھا کہ تھوڑی سوری چھوٹے آئیں لیکن ٹھیک ہو گیا معاملہ ایک و دو ہفتے میں درد تھا تھوڑا تھوڑا سپیشلی بیک میں اور گردن میں اور شولڈر میں ہاتھ میں یہ چھوٹے موٹے جس طرح سیڈنلی بڑا لگا کرم یہ کہ اس میں کوئی مین زخم یا چھوٹ اس طرح کا نہیں ہوا تو یہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں اس لیے وہ میں تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا اور اپسیٹ ہونے کی وجہ سے پھر یوٹیوب سے بھی تھوڑا سا پیچھے دو چار دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کی لیکن کوئی وہ کہتے ہیں کہ دماغ کے سرکٹ شارٹ وہ سرکٹ شارٹ ہو گئے سپیشلی جب یہ ایک بیڈ ایکسپیریس ہوا جو کہ کٹسی کار مجھے ملی اس کی وجہ سے تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ امتحان تو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال سکتے ہیں بندے کو کوئی بھی امتحان لے سکتے ہیں اسے لیکن جب بندہ امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کیونکہ شاید بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا یا کہ بندے میں ویسے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ اس نے یہ کیا اور میں یہ کروں گا اور اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے کہ کسی کے خلاف بندہ کچھ کرے اپنے معاملات ہمیشہ اللہ پہ چھوڑنے چاہیے اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرتے ہیں تو ناظرین آج کا ویڈیو جو ہے وہ چھوٹا سا یہی گفشہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو میں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں سپیشلی جو میرا بیڈ ایکسپیرینس رہا نا میں نے اللہ گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ وہ سٹوری سناوں گا لیکن اس سے کئی دوستوں کو فائدہ ہوگا خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے جس مسئیبت میں میں پڑا تو یعنی کہ آج کا ٹاپک اور یہی ہے لیکن آپ کو میں سٹوری جا کے سناؤں گا سناؤں گا گاڑی میں پھر آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ وہ بیٹھ کے بات کرنے والی ہے جی تو ناظرین آگیا میں گاڑی میں وہ ایسی بات تھی کہ کہتے ہیں کہ بینس کا بچہ اس کی فطرت کو آپ جانتے ہیں جس طرح وہ بینسے کرتی کیچڑ میں بیٹھ گی گرمیوں میں پانی میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا اور ہرن کا بچہ ڈیئر کا بچہ یہ بہت پھرتیلہ اور ایکٹیو ہوتا ہے اور بینس کے بچے کی اور جو ڈیئر کا بچہ نے اس کی دوستی ہوگی وہ کٹھے رہتے کٹھے کھیلتے کودھتے ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا بینس کا بچہ اور وہ ہرن کا بچہ آگیا کہنے لگا آؤ کودھتے ہیں پھرتے ہیں گھومتے ہیں چلانگیں لگاتے ہیں دوڑتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ اس کی تو فطرت ہے لمبی لمبی چلانگیں مارنا ہرن کی یا اس کی فیملی کی تو بینس کا کام تو چلانگیں لگانا یا جمپ یا اچھلنا کودھنا نہیں ہے تو اس نے اس کی بات سن کے اس کو کہا کہ نہیں یار آج وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو سو مجھے بھی جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتایا نا کہ بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح پھر چل پھر کے گھوم کے اچھی جگہ پہ پارک ہے یہ بھی پچھلی طرف ساتھ کی طرح یہ میں کھڑا ہوں ساتھ پارک ہے تو اچھا لگتا ہے اس طرح لیکن ہم ہیں شاید وہ فطرت جو گے بینسوں کی ہوتی ہے اس طرح آج وہ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں ہم سے پھرہ ویسے بھی کام پہ تھا یہ تو گاپ کو ایک سٹوری سنائی کہ یہ دوستی ایسی ہے کہ نہ چلنے والی وہ کہتا ہے کہ آج وہ کھیلو کدو گھومتے پھرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں دوسرا نہیں ایسا نہیں ہے آج وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ناظرین آج کی گپ شپ یہی تھی تو کامرس بکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اپنا ایکسپیریس اپنا اور اپنے گردونوا میں بہت سا خیار رکھئے زندگی خوبصورت ہے اسے اور خوبصورت بنائیے اپنے علاق دیکھتے ہوئے اور گردونوا میں سب کچھ دیکھتے ہوئے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں